بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین مکسٹ انفو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں زاہد فاروق ناظرین آج کی بریکنگ نیوز کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں وہ لوگ جو اس زمین پر خدا بنے بیٹھے تھے پاکستان سرزمین پاکستان پر وہ لوگ جو سمجھتے تھے ان پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا وہ عدالتوں اور عداروں کو اپنے آگے کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے آج ایک ایسے شخص پہ ہاتھ ڈالا گیا ایرشکیل الرحمن جیو نیوز اور جنگ گروپ کے جو مالک ہیں وہ ان کو آج گرفتار کیا گیا نیب لاہور کی جانب سے اور یہ وہی شخص ہیں جو تمام عداروں کی تضحیق کرتے رہے اپنے میڈیا کے ذریعے اپنے چینلز کے ذریعے سے کس طریقے سے یہ پگڑیاں اچھالتے رہے اور آج ان کو کیوں گرفتار کیا گیا کس وجہ سے گرفتار کیا گیا یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ میرشکیل الرحمن کے کارنامے ماضی میں کیا رہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک طاقتور شخصیت کو گرفتار کیا جانا یہ ماضی میں کبھی نہیں ہو سکا اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک نیا پاکستان ہے جس میں سب قانون کے نیچے برابر ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج عمران خان کی حکومت میں سب سے طاقتور وہ لوگ میڈیا کے اندر جو مالکان ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا ان کو کوئی گرفتار نہیں کر سکتا وہ جب چاہیں جس کی چاہیں پگڑی اچھالیں جب چاہیں حکومتوں کو گرائیں یہ وہی میرشکیل الرحمن ہیں جو کہ خود کو کنگ میکر سمجھا کرتے تھے یہ وہی میرشکیل الرحمن ہیں جو یہ سمجھتے تھے کہ وہ حکومتیں بنوا سکتے ہیں اور حکومتیں گرا سکتے ہیں یہ وہی میرشکیل الرحمن ہیں جو عدالت میں پیش ہوئے تھے تو جب ان سے صحافیوں نے سوال کیے تو ان کا لبو لہجہ یہ بتاتا تھا کہ وہ خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں وہ کسی قانون کو اپنے سامنے کچھ نہیں سمجھتے تھے آج ان کو نیب لاہور کی جانب سے حراست میں لیا گیا اور باقاعدہ طور پر یہ بتا دیا گیا ہے کہ میرشکیل الرحمن کو گرفتار کر لیا گیا ہے میرشکیل الرحمن کے اوپر کیس کیا تھا انیس سو چھاسی کے میاں نوہ شریف کے دور میں جب وہ وزیر علیہ پنجاب تھے انہوں نے غیر قانونی طور پر چون پلاتوں کی الارٹمنٹ حاصل کی اور یہ چون پلات لاہور کے جوہر ٹون کے علاقے میں واقع ہے اور یہ جو پلات تھے غیر قانونی طور پر میرشکیل الرحمن نے حاصل کیے جن کا کیس نیب لاہور میں چل رہا تھا اور ان کو پانچ مارچ کو پہلے طلب کیا گیا اور وہ پانچ مارچ کو حاضر بھی ہوئے نیب آفیس میں وہاں پہ انہوں نے اپنا جواب داخل کرایا لیکن نیب کی طرف سے آج دوبارہ ان کو طلب کیا گیا تو نیب کی طرف سے باقاعدہ انہیں حراست میں لے لیا گیا ہے اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ میرشکیل الرحمن کو گرفتار کر لیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے جو جواب دیا وہ نیب کو مطمئن نہیں کر سکے وہ اپنے غیر قانونی پلاتوں کی جو الارٹمنٹ تھی جو غیر قانونی طریقے سے پریشرائز کر کے اپنے میڈیا کی مدد سے پریشرائز کر کے جو غیر قانونی طور پر الارٹمنٹ کروائی اس حوالے سے نیب کو مطمئن نہیں کر سکے جس کی وجہ سے ان کو باقاعدہ طور پر حراست میں لے لیا گیا ہے یہ ایک بہت بڑا قدم ہے دیئر ویورز کیونکہ ماضی میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میڈیا مالکان اور ایک ایسا میڈیا جو کہ جس کی وجہ سے مرشکیلو رحمان کی اگر بات کریں تو مرشکیلو رحمان کی ایما پر جو آئی ایس آئی چیف تھے اس کی دو سے تین گھنٹے تک کردار کشی کی جاتی رہی حامد میر کے کیس میں اور اسی کے ساتھ ساتھ اجمل کساب کے حوالے سے جب پاکستان کا موقف یہ تھا کہ وہ پاکستانی شہری نہیں ہے تو مرشکیلو رحمان کی ایما پر وہ رپورٹس چلائی گئیں جس میں ان کے نمائندے جو ہیں وہ اجمل کساب کے گھر تک پہنچ گئے اور بتایا کہ اجمل کساب یہاں پہ رہتے تھے یعنی جہاں پہ ان کو موقع ملا مرشکیلو رحمان اور ان کے جو گروپ ہے میڈیا گروپ وہ اس کو جہاں تک موقع ملا وہ پاکستان کو اور اداروں کو بدنام کرنے میں پیش پیش رہا امن کی آشا کی بات کریں تو اس پہ کتنا پیسہ کمایا گیا وہ بھی سب کے سامنے ہیں اور اس ملک کو اسلامی نظام سے ہٹا کے یعنی اسلامی نظریات سے ہٹا کے سیکولر سٹیٹ بنانے کے لیے بھی مرشکیلو رحمان پیش پیش رہے حال ہی میں اگر ہم خلیلو رحمان کمر کے حوالے سے بات کریں تو خلیلو رحمان کمر کے ساتھ جو معاہدے سائن کیے گئے تھے ماروی سرمد کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اس میں بھی مرشکیلو رحمان کی طرف سے وہ معاہدے ختم کیے گئے اور خلیلو رحمان کمر کو الگ کر دیا گیا اس کے ساتھ ساتھ ان کی طرف سے ایک موقع پر یہ بھی بتایا گیا کہ خلیلو رحمان کمر کے ساتھ ان کی باقاعدہ خلیلو رحمان کمر کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ مرشکیلو رحمان کے ساتھ ان کی ایک بازابتہ ملاقات ہوئی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ مرشکیلو رحمان نے ان سے یہ کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ کوئی ایسے ڈرامے لکھیں جس میں جو میڈل کلاس طبقہ ہے اس کے مسائل کو سامنے لائے جائے تو انہوں نے کہا خلیل الرحمان کمر بتاتے ہیں کہ میں نے مرشکل الرحمان سے کہا کہ جی ہاں میں بھی یہ چاہتا ہوں اور بہت سی ایسی سٹوریز میری نظر میں ہیں جس میں میڈل کلاس جو طبقہ ہے اس کے جو مسائل ہیں وہ ان پہ میں گہری نظر رکھتا ہوں اور اس پہ ان کے حل بھی میں جانتا ہوں ان کے حل بھی میں ڈراموں میں تجویز کر سکتا ہوں تو جس پر انہوں نے یہ کہا کہ مجھے کوئی حل نہیں چاہیے حل تجویز ہم نہیں کریں گے بلکہ ہم صرف ان کے جو مسائل ہیں ان کو صرف اجاگر کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا خلیل الرحمان کمر کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ مرشکل الرحمان نہیں چاہتے کہ مسائل کے حل پیش کیے جائیں جس پر میں نے ان سے معذرت کی میں تو جس بھی مسئلے کو سامنے لے کے آؤں گا اس کا حل ضرور پیش کروں گا انہوں نے پھر کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ میر ابراہیم جو ہے ان کے ساتھ یعنی شکل الرحمان کے سابزادیں ان سے ملاقات کر لیں کہتے ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تو اس وقت انہوں نے بھی یہی کہا جی کہ ہمیں حل نہیں چاہیے وہ ہو بہو وہی بات تھی جو شکل الرحمان کی تھی انہوں نے کہا کہ یہ بات سننے کے بعد میں وہاں سے نکل آیا اور میں نے کہا کہ ایسے میڈیا گروپ کے ساتھ کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں جو کہ صرف مسائل دکھانا چاہتے ہیں پاکستان کا جو بیانک چہرہ ہے وہ سامنے لانا چاہتے ہیں ان میں اچھی چیزیں سامنے نہیں لانا چاہتے جو حل تجاویز جو ان کے سلوشنز ہیں وہ نہیں بیان کرنے دینا چاہتے تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس کے بعد دبارہ جب مجھے معاہدہ کی پشکش ہوئی تو میں وہاں پہ گیا اور مجھ سے معاہدہ کیا گیا لیکن میں اپنی بات پہ ڈٹا ہوا تھا یہ تو ایک سٹوری تھی ڈیئر ویورز لیکن یہ سب سے بڑی خبر میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں کہ کب اس طریقے سے ایک بڑا مگرمہ جس کے پاس ایک بڑا میڈیا گروپ ہو جو کہ جس کا ماضی میں رکارڈ رہا ہو کہ وہ تمام حکومتوں کو بلیک میل کرتا رہا اور کس طریقے سے اداروں کو بلیک میل کرتا رہا اپنے اس میڈیا گروپ کی وجہ سے اور آج اس پہ ہاتھ ڈالا گیا ہے تو ہم یہ مان لیں کہ عمران خان کا یہ نیا پاکستان ہے جس میں کوئی بھی طاقتور قانون کے شکنجے میں آ سکتا ہے اگر یہ پرانا دور ہوتا تو نیب میں بھی اتنی جررت نہ ہوتی کہ وہ مرش کلو رحمان کو گرفتار کرتے نیب اگر ازاد ہے تو وہ عمران خان کی حکومت کی وجہ سے ازاد ہے کہ وہ تمام لوگ جو بڑے بڑے مگرمچ ہیں اس ملک کے جنہوں نے جو مافیاز ہیں اور عمران خان کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ دو ہزار بیس مافیاز کے لیے خطرناک سال ثابت ہوگا اور آج جب مرش کلو رحمان کے اوپر ہاتھ ڈالا گیا اس کو گرفتار کیا گیا تو یہ واقعی ثابت ہو گیا کہ تمام مافیا جو ہیں وہ قانون کے شکنجے میں آئیں گے ایک ایک کر کے قانون کے شکنجے میں آئیں گے ڈیر ویورز یہاں پہ میں بات نیب کی کرکرگی کے حوالے سے کروں تو یہ بھی ممکن ہے کہ وہ بہت جل چھوڑ جائیں زمانت پہ رہا ہو جائیں یا کچھ بھی انہیں ریلیف مل جائے لیکن یہ بات اہم ہے کہ ان کو گرفتار ضرور کیا گیا ہے نہیں تو وہ آج تک کبھی ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکا اس حوالے سے تو یہ بہت ہی اہم خبر ہے اور یہ ایک تازہ ہوا کا جونکہ ہے ایسے تمام بڑے بڑے جو کرمینلز ہیں جو کہ مافیا سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ حکومتوں کو گرانے اور حکومتیں بنانے کا سریعام دعویٰ کرتے ہیں جو کہ اداروں کو بلیک میل کرتے ہیں ان سب کو قانون کے شکنجے میں آنا چاہیے الزامات کی فیرس تو بہت طویل ہے لیکن چند ایک پہ میں نے ایک تفاہ کیا ہے میرشکیلو رحمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے نیب کی طرف سے میں ایک بار پھر بتاتا چلوں انیس سو چھاسی میں چون پلاتوں کی غیر قانونی الارٹمنٹ انہوں نے حاصل کی غیر قانونی طور پر حاصل کی ہے اس میں رائت حاصل کی اور یہ پلات جو ہے وہ لاہور میں جہر ٹون کے علاقے میں حاصل کیے گئے نیب لاہور کی طرف سے اس کی تصدیق کر دی گئی ہے کہ میرشکیلو رحمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے میرشکیلو رحمان اس سے پہلے پانچ مارچ کو پیش ہوئے تھے تب انہوں نے جواب داخل کروایا لیکن نیب کو مطمئن نہیں کر سکے نیب کی طرف سے ان کو آج دوبارہ جب طلب کیا گیا تو ان سے مختلف قسم کے سوال کیے گئے سوالوں کے وہ درست طریقے سے جواب نہیں دے سکے نیب کو مطمئن نہیں کر سکے جس پر نیب لاہور کی جانئر سے ان کو حراست میں لے لیا گیا اور یہ غیر قانونی الارٹمنٹ میاں نواز شریف کے وزیرعالہ ہونے کے دور میں یعنی انیس سو چھاسی میں یہ الارٹمنٹ کی گئی تھی ڈیر ویوورز اب تک کتنا ہی لیکن ہمیں اس حوالے سے مطمئن ہونا چاہیے کہ بڑے لوگوں پہ ہاتھ ڈلے گا تو اس سے پتا چلے گا کہ دو نہیں ایک پاکستان ہے مجھے اجازت دیجئے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل مکسٹ انفو ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں بیل کا ایکن ضرور دبائیں اللہ حافظ